موسیقی اہم پیشی آج ہونے جاری ہے سابق صدر آج پیش ہوں گے کیا کہیں گے دیکھیں ابھی دیکھیں عدالت نے کہتے ہیں جب بیلے پل وارنٹس ایشو کیے تھے ہمیں تو ہم نے بانڈ سکارا دے دی ہوئے ہمیں اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ابھی تک میری ریکویسٹ میں نے اپلیکیشن فائل کی جی ان کو ویڈیو لنک پر دیا جائے کہ زرداری صاحب بیمار ہے کوویڈ ہے اور سیکیورٹی کا پروبلم آپ دیکھیں وکیلوں کو بھی یہ پولیس والے اندر آنے نہیں دے رہے میں مین کاؤنٹ سے لوں زرداری صاحب کا مجھے بھی بڑی مشکل سے انہوں نے آنے دیا میری گاڑی کو بھی آنے نہیں دیا ان حالات میں کیسے کیسے کیلے گا سیکھ تینکی زبا سب زرداری صاحب دوسرے بکلا سیوان یہاں پر کھڑے ہیں بڑی دیر کے ساتھ کھانے ہیں پچھلے اس بیریکیٹ پر کھڑے رہے ہیں وہاں سے بڑی مشکل تک یہاں پیادل پہنچے ہیں اور اب آگے جانے کے لیے راستہ جو ہے مکمل طور پر سیل کیا ہوا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے خانخواہ کی ایک بابندیاں ہیں جو کسی بھی آزاد ملک میں جہوری ملک کو ایمین نہیں ہوتا ہے اچھا ریفرنس پر کیا کہیں گے جو اتصاب دالت کے جانے سے جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے جس پر آج سابق صدر بھی پیش ہو رہے ہیں اور سابق وزریعظم کو بھی اشتہار کے ذریعے آج طلب کیا گیا تھا اس ریفرنس پر کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مزاق ہے کہ صدر مملکت اس ملک کے جو صدر مملکت رہے ہوں اس ملک کے وزریعظم رہے ہوں ان کو جو آپ کے نومل جو کہتے ہیں ان کو جو کہ پروسیجرل لیپسز کی اگر بات کرتے ہیں اور ان میں اس طریقے سے ان کو عدالتوں میں دسیٹنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین ہے پاکستان کی سسٹم کی بھی توہین ہے پارلیمان کی بھی توہین ہے اور پارلیمان آپ کو پتا ہے نا پارلیمان جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی سینٹ اور صدر مملکت کا دفتر ہے اس کے بغیر تو پارلیمان مکمل نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے جو کیا جا رہا ہے یہ تضحیق ہے جمہوریت کی اور سیاست کی اپنی پوری جوانی انہوں نے جیل میں گزاری ہے ٹوچر میں گزاری ہے ان کو کوئی قباہت نہیں ہے وہ آئیں گے دس دفعہ آئیں گے ہم سب آئیں گے اور جتنے یہ خاردار تارے لگائیں یا ناکے لگائیں ہمارے لوگ اندر آئیں گے پی ایل ایف کو آج انہوں نے رکا ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ بکلہ کو نہیں ادا ہوتا ہے آج پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے جب سے ہیری ہو رہی ہے آج عدالتی عملے کو بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے اس سے پہلے جو ہے عدالتی عملے کو نہیں روکا جا رہا ہے ہم نے پوشش کیا کہ صرف کوکلہ کو بلائیں پارلیمنٹیرین کو بلائیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کا مقدمہ ہو عدالت میں اور اس کے جو بکلہ صفائی ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ نے کہیں ایسا واقعہ پہلے پیش آیا ہو سردار لطیف خوصہ فاروق رائے کو اندر جتے بھی معاملین ہی ہو یہاں کھڑے ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دوسرا میں آپ کو بتا دوں جب ہم ادھر سے آ رہے تھے تو باہن طرف اگر آپ دیکھیں تو سفید کپڑوں میں ملہوس سیکیورٹی کے حلقار کھڑے ہیں جن کی تعداد ان مظاہرین سے بھی زیادہ تھی مقصد صرف یہ تھا کہ حکومت آج ایک law and order situation create کرنا چاہتی ہے اور یہ جو وکلہ کو روکا ہے حکومت کا خیال یہ تھا کہ شاید وکلہ کو روک کر یہ کوئی دنگا مشتی ہو جائے گی کوئی ہاتھا پائی ہو جائے گی اور اس کی جنہوں لوگ پہلے ہی تیار کرنے گئے تو ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم ہر پلیٹ فارم پر خواہ وہ جویشل پلیٹ فارم ہو خواہ پبلک پلیٹ فارم ہو خواہ پارلی بارٹ کا پلیٹ فارم ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ دیشتگردی یہ نیب گردی نہیں چلے گی یہ عدلیہ کا جو احترام ہے وہ بھی آج مجروح ہو گیا ہے کہ عدلیہ میں وکلہ کو پیش ہونے کیلئے ان کو زبردستی طاقت کے استعمال سے روکا کیا ہے نیب گردی نیب گردی نیب گردی ایک زرداری سپے باری اگلی باری پھر زرداری خطروں کا کھلاڑی زرداری شہروں کا شکاری زرداری خطروں کا کھلاڑی زرداری اگلی باری پھر زرداری اگلی باری پھر زرداری اگلی باری